برتنگلی خبرے کی طرف جو کی نابینا بھائیوں کے لیے بنائے گئے راستے سے جڑی ہے ایک انسان کو اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں اس کا ہر وقت شکردہ کرتے رہنا چاہیے اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتیں آنکھ زبان کان ہاتھ پیر یہ سب انسان کی زندگی میں بہت اہمیت کی عامل ہیں پر ایک انسان کو یہ بھی نہیں بولنا چاہیے کہ اللہ نے جو اسے آزاد دیئے ہیں اس کا حساب اللہ قیامت کے دن ضرور لے گا اللہ آنکھ ہونٹ کان سے کی عامال کا حساب ضرور لے گا اس لئے اپنے جسم کے ہر آزاد سے ہونے والے آمال پر غور کرنا چاہیے اور برے آمال سے بچتے رہنا چاہیے لیکن اللہ کچھ انسانوں کو اس دنیا میں بھی جسم کے آزاد سے محروم رکھتا ہے کہ اللہ کی ایک مسئلہ تھا اور ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ان کے حق میں بہتر فیصلہ کیا ہو اس لئے کسی جسم سے معذور انسان کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے انہیں تانہ نہیں دینا چاہیے بلکہ اسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے اور اللہ کی دی گئی نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے آپ کو بتا دیں کہ سعودی عرب میں کچھ بھائیوں نے اپنی آنکھوں سے معذور نابینہ دوستوں کے لئے ایک خاص طرح کا فرش بچا کر مسجد سے گھر تک راستہ بنایا تاکہ وہ ادھر ادھر نہ بھٹکے انہیں مسجد کا ڈائریکشن آسانی سے مل سکے ان بھائیوں نے جس طرح اپنے نابینہ بھائیوں کی مدد کی اس طرح کی انسانیت کی ہم سبھی کو ضرورت ہے یاد رہے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ بھی اس بندے کی مدد میں رہتا ہے اس لئے اگر ہم دوسروں کی مدد کرتے رہیں گے اور دوسروں کی پریشانیاں در کرتے رہیں گے تو اللہ بھی ہماری مدد کرے گا دوسری بات پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے تعلق سے بتایا کہ جب کوئی شخص اپنے گھر سے وضو کر کے نماز کے لئے پیدل نکلتا ہے تو اس کے گھر سے مسجد تک پیدل جانے میں اس کے ایک قدم اٹھانے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور ایک قدم اٹھانے سے درجہ بلند ہوتا ہے مطلب مسجد پیدل جانے کے بہت فائدے ہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں مطلب